پلس کڑی ہے کتنا ڈنڈا برسایا ہے صبح سے کتنا مارا ہے لوگوں کو اور ٹوپی والا تو کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے کیا کوئی ایکشن لیں گے اس پر کوئی شکایت کرنے جائیں گے کسی سے بات کریں گے مرگی ڈکیتی بکری ڈکیتی میں بند ہیں ہم کتاب ڈکیت فرنیچر ڈکیت بھینس ڈکیت منتری رہتے ہم نے ہماری پتنی نے ہمارے بچے نے شراب کی دکان لوٹی ہے سولہ ہزار نو سو روپیہ گلے سے لوٹا ہے ہم کیسے ویروت کر سکتے ہیں ہمیں کہاں سے ادھکار ہو گیا ویروت کرنے کا ہم کھڑے ہیں آپ کے سامنے ہمیں ہندوستانی آپ مان لیں یہی بہت ہمارا سو بھاگے ہوگا الیکشن کمیشن تو جائیں گے نا پیش شکایت کو لے کریں گے کیا کریں گے جا کر کونسی آرگنائزیشن ایسی ہندوستان کی جو ستنت رہے کونسی ہے آپ ہی بتا دیتا میں کہاں آروپ لگا رہا ہوں میں تو سچ کہہ رہا ہوں آروپ کے لگا ہوں گا تو ایک آروپ کا مقدمہ قائم ہو جائے گا آزم صاحب ہم نے دیکھا تھا جس بھی ریلی میں آپ جاتے تھے تو آپ وہاں منت سے یہ کہتے تھے کہ پولیس روک رہی ہے تو جو چیزیں وہاں پر ہو رہی تھیں آپ آج مددان کے دن بھی ایسا ہو رہا ہے آپ کو دکھا ہے آپ کو نہیں دکھا کبھی تو سچ بول دو بھائی استعمال کرنے آئے تھے اس لیے لمبی لائنے تھی آج مایوس ہیں لوگ راتنگی تھے ڈنڈے سے پیٹے جا رہے ہیں کبھی سنائے مہلائیں بھی بند ہوں تھانوں میں مہلائیں بند ہیں تھانے آپ جا کر تھانوں کی حالت دیکھئے نا کتنے لوگ بند ہیں تھانوں میں آپ جا کر دیکھئے ابھی جہاں کھڑے تھے آپ جس محلے سے سارے ووٹر آنا تھے اس کے ناکے پر کتنی پولیس لگی یہ پچاس ساٹھ گاڑیاں پولیس کی لگی ہوئی ہیں کیسے آئیں گے لوگ بڑھ ڈالنے جب پانچ سو پولیس والے کھڑے ہوں گے روکنے کے لیے کچھ بات نہیں آجم صاحب آپ کی جلا پرشاہ سن سے نرواتشان آہوک سے کس طرح کی شکاہ جا رہا ہے جب آپ ہی لوگ نہیں سنتے جسے چوتھی آنکھ کہتی تھے جب آپ نے اپنی آنکھ بند کر لی تو یہ تو ہوگا ہی دیش کی بربادی میں آپ ساڑھے تین لاکھ پوٹوں سے جیتنا تھا بیمانی تب بھی ہوئی تھی لیکن مارجن بہت زیادہ تھا آپ کو کیا نظر آتا ہے آپ نے پھینک پھینک کیا جانچ کی آپ کو آپ کے چینل میں کیا دیکھنے کے لیے بھیجا ہے پولیس کی بھائشہ بولنے کے لیے ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں ہم سے کیوں سمجھنا چاہتے ہیں آپ نے وولٹر سے کیوں نہیں سمجھا یہ خاموش دیواروں سے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں خالی پولی اسٹیشن سے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں باجپا کے لیے زلادکاری کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بات خود ان کے پرتیاشی سے ہوئی ہم نے ان سے کہا کہ اگر کوئی تتھ ہے تو شکایت دیجئے آپ کو کیا دکھ رہا ہے آپ دیکھیں نا اپنا کیمرہ گھومائی ہے نا اسے چناؤ کہیں گے آپ اگر ہٹلر کے زمانے میں چناؤ ہوتا ہے چنگیز کے زمانے میں ہوتا تو شاید ہے صحیح ہوتا ہو سکتا تھا وہ بھی کچھ پڑھنے دیتا آجا سر ہم نے مدداتا اس سے بھی بات کی تھی تو مدداتا کو بھی کہنا تھا کہ کچھ ایسے مدداتا تھا کہ بس اگر کہہ دیں گے تو دکت ہو جائے گی یہ سب گھر پہ پولیس پہنچ جائے گی ابھی ابھی اٹھا لائیں گے چالان ہو جائے گا ہمارے ساتھ بھینس ڈکیٹی میں کیونکہ وہ ایک خانہ کھولا رہتے ہیں نا پولیس کا اگیات کا اگیات میں بکری مرغی بھینس کتاب پرنیچر ڈکیٹی میں ان کے بھی نام بڑھا دیے جائیں گے ابھی آخری نام جو ہمارا بڑھا تھا جس کے اس میں ڈھائی سال بعد سپریم کورٹ نے اسی کا تو سنگیان لیا اور برا مانا اسی پر تو میجسٹریٹ لیول کی بیل ہمیں سپریم کورٹ نے دی سمویدھان کا پہلی بار کسی کو حق ملا تو مجھے ملا آزاد ہندوستان نے پہلی بار میجسٹریٹ بیل سپریم کورٹ نے مجھے دی لیکن جو آپ ایک عاروپ لگاتے ہیں جو زیادتیاں ہوئی عاروپ کہاں ہے آپ کے کیمرے نے تو دکھایا ہے صرف آپ کے عاروپ کہاں ہے آپ تو خود دکھا چکے اب آپ اپنی بات کو کیسے غلط کہیں گے سر بہت بہت شکریہ بھائی عاصم پرمیل تچھو رہا سکتا ہے یائیٹی کا اسپاس مکمل لگا دیئے تھے سرہ آپ کے اوپر کیا لگ رہا تھا کہ سرکار سنچوری لگانے کی رہا دیئے تھے یہاں کی جو پتیاشی ان کو روکا جا رہا ہے میں کہاں روک سکتا ہوں روک نہیں رہے ہیں گھروں سے نکلنے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ نے دیکھا محلوں کی ناکہ بندی ہے جہاں سے جو سب سے بڑا بوت ہے اس علاقے کا وہاں کہاں ووٹر کو آنے دیا گیا آروپ نہیں تھا آروپ نہیں آئی آروپ نہیں پرشاسن نہیں کوئی ہمارے لیے تھوڑی کام کرے گا نہ ہمیں یہ غلط فہمی ہے ہمارے لیے کرے گا نہ ہم ایسا چاہتے ہیں ہمارے لیے کرے لیکن کسی حد تک اگر نشبک شہتے ہیں تو اچھی بات تھی سر ستائیس پہنے آپ جیل میں رہ کے ہیں لیکن تیور نہیں بدلے آپ آج بھی بیروت کر رہے ہیں بھی بھی مروا دیجئے انسپیکٹر نے کہا تو تھا ہم سے جیل میں کہ باہر نکلیں آپ تو بھومی گت رہیے گا ہم نے پوچھا کیوں بولے اس لیے کہ آپ پر بہت مقدمیں ہیں آپ کا انکانٹر بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا پہلے ہی سے مرہ پہلے ہی سے اپنے کو مرہ ہوا تیہ کر لیا ہے تو پھر کیا ڈریں گے زندہ لاش ہیں ہم اسے آپ زندگی کہتے ہیں جسے آپ جیون کہتے ہیں جو ہم نے گزار آئے جو ہم گزارتے ہیں جتنے اپمان سے ہم رہتے ہیں اپنی ہی وطن میں جتنی زلط اور گھرنہ سے رہتے ہیں جتنی گھرنہ ہم سے کی جاتی ہے کائگر ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے جتنی گھرنہ